اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام ویوز خیریت سے ہوں گے ملائیسیا کی شہر کوال علمپور سے تمام ویوز کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ کیا رمضان المبارک میں ملائیسیا میں جو کہ ورکر ہوتے ہیں ان کو کوئی افتاری یا سہری یا کوئی اور کوئی بونس یا کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی ہیلپ کی جاتی ہے کمپنیوں کی طرف سے یا ٹھیکیداروں کی طرف سے یا جیدھر وہ جوب کرتے ہیں ان کے بوسوں کی طرف سے یا نہیں جیس بونس لگا لیں کچھ بھی لگا لیں یا کوئی پیکیج دے دیتی ہے کہ افتاری ہماری طرف سے ہوگی جو اتنے بھی میری کمپنی کے برکر ہیں جیسے کوئی بوس کا ہے تو اس کی طرف سے تو اس طرح سے یعنی کہ اس موضوع پر ہم تفصیل سے بات کرنے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لیٹس نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں تو ملیشیا میں جب تک میں نے ادھر کئی سال ہو ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بریک ٹائم ہو جاتا ہے وہ ڈیوٹی چینج کر لیتے ہیں جیسے افتاری کا وقت ہے نورمل بریک ہوتی ہے اگر اوبر ٹائم دس پہ تک ہے تو چھے سے ساتھ یا ساڑھ چھے سے ساتھ 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 گھنٹے کی یا کہیں پہ گھنٹے کی ہوتی ہے تو لیکن افتاری کا وقت جو نورمل ہے نا وہاں سال بر وہ ایک ہی رہتا ہے کوئی اس طرح ٹائمنگ چینج نہیں ہوتی جس طرح کہ پاکستان میں ہوتی ہے سردی اور گرمیوں میں بارہ گ میٹ کے علاوہ اور کوئی فرق پڑتا نہیں ہے یہاں سال بر جو کے روٹین دن اور رات کی تو یہاں پہ بریک ٹائم چینج کر لیتے ہیں کہ بھئی چھے سے ساتھ تھا تو آپ ہم ایسا کریں گے ساتھ سے آٹھ کر لیں گے یہ گھنٹہ لیٹ کام چھوڑیں گے تو بریک ہے گھنٹہ پھر یعنی کے لیٹ تک کریں گے افتاری کریں گے اس کے بعد پھر مغرب پڑیں گے تو پھر کام شروع کریں گے اگر ساتھ بے یا سب ساتھ ہے تو اس حساب سے یعنی اپنے بریک ٹائم مینج کر لیتے ہیں خود یعنی کے سب اپنے پیسے ہی کٹھے کر لیتے ہیں جتنے بھی ورکر ہیں وہ سامان اپنا خود یعنی کے رینج کر کے باہر سے خرید گے افتاری کا سیٹ اپ کرتے ہیں یا ساتھ اگر کوئی مسجد ہے جہاں کنٹرکشن کا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہی تو وہاں چلے جاتے ہیں افتاری یا نماز پڑھ گے پھر آگے اپنے یعنی کے کام شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے کوئی سپیشل اس طرح کوئی کنسٹرکشن لائ رہے ہیں یا پاکستانی انڈیا یا کوئی بنگالی یا کہیں پہ یعنی کوئی سلائی کا کام کر رہے ہیں یا کہیں اپنی کوئی دکان یا کوئی چھوٹی کمپنی بنائی ہوئی ہے تو آٹھ دس بیس بندوں کو یعنی کے کام چلا رہے ہیں تو وہ اپنے ورکروں کے لیے کوچھ اس طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ سلائی کا کام والے آٹھ دس اس کے ورکر ہوتے ہیں تو ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یا رمضان کا جو خرچہ ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا ٹھیک ہے وہ زمان لا کے دے دے کے لیے بھائی پورے رمضان کے لیے سہر افطاری جو آپ کا خرچہ ہے وہ میری طرف سے ہے آپ نے خود یعنی بنا کے کھانا ہے یہ پہلے یعنی کہ آپ بے کرتے تھا آپ بے نہیں کریں گے اس طرح سے یعنی کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے باقی کوئی اس طرح یعنی پیسوں کی شکل میں یا کوئی سپیشل پیکیج وہ اس طرح کا ابھی تک دیکھنے میں آیا نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ رمضان رمضان المبارک میں ورکروں کے لیے سہری افطاری یا کوئی بونس یا پیکیج کا جو ٹوپک تھا یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ اسی طرح کی مزید جوب سیلری اور ملیشیا سے ریلیٹڈ انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیگن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لیٹس نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ